لیکن کچھ ایسے افراد ہیں جو فطرت اسلام پر پیدا ہوئے ہیں اور کسی مرپی کی کوشش انہیں دوسرے رستے پر نہ لے جاسے کیونکہ وہ منتخب کی ہوئے افراد تھے ایسی باتیں بھی کی جاتی ہیں ان میں سے ایک ہستی کا ذکر میں کر رہا ہوں نام ان کا ہے جندب نام جندب جنادہ کے باتے ہیں کنیت ابو ذرہ کنیت ابو ذرہ یہ قبیلہ غفار پر نہ لے بیٹے قبیلہ غفار مکہ سے شام جانے والے راستے پر رہائش پسید پیشائد کا یہ تھا کہ کافلے گزردے تھے تو یہ لوٹی رہی تھے جو تجارت کے لیے کافلے جاتے تھے انہیں یہ لوٹی رہی تھے اور اگر کوئی کافلہ یہ کہہ دیتا کہ ہمارا تعلق بنو حاشم کے ساتھ تو وہ انہیں امان بھی دیتے ہیں اور کچھ کہے بغیر انہیں گزرنے کی اجازت بھی دیتے ہیں وہ آزادانہ تجارت کے لیے مذہب ان کا بود پرستی ایک ان کا سردار تھا جس کا نام تھا جنادہ اولاد اس کے ہاں نہیں تھے پھر اس کے پہلا بیٹا ہوئے ہیں جس کا نام جندب رکھا بڑی خوشیاں قبیلے میں منائی گئیں کہ سردار کے ہاں بیٹا پہلا بڑے لوگوں بڑے کھانا کیا پھر وہ بچہ تین سال کا ہو گیا تو قبیلے میں تشویش کی لہر دور فکر اکیز رہنوں سے خطا تشویش کی لہر دور گئی کہ تین سال کا ہو گیا نہ امہ کہتا ہے نہ آپا کہتا ہے گفتگو ہی نہیں کرتا ہے بولتا ہی ہوتا ہی نہیں آ کے تشویش سے سردار کو آگاہ دیا کہ تیرا بچہ بولتا ہی نہیں تو سردار نے ترہائی میں بٹھا کہ کشش کی گفتگو ہو جائے بچہ پتہ نہیں زبان سمجھتا ہے نہیں سمجھتا جب مقادم کیا جاتا تھا تو سر اٹھاتا تھا تو قبیلے میں یہ بات پہتی سنتا ہے تو پھر بول بھی تو سکتا ہے قبیلے والے جمع ہو کے کہنے لگے جب سنتا ہے تو بولتا کیوں نہیں چپ کیوں میں تو وہ بچہ آواز دے کے کہنے لگا چپ رہ کے اسے سوچتا ہوں جس میں بولنے کی طاقت دی ہے جب اپنا آواز بچائے گا اس کی بچی ہوئی آواز گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور گھر نہیں آئے گی اس آواز کو یہاں استعمال کرو بیانت زبان مل کے بولو حیدری حیران ہو گیا کبیل کہ بول بھی سکتا ہے سن بھی سکتا ہے بولتا نہیں پھر وہ پروپریسر صاحب لے گئے بچے کو لے گئے محبت میں جہاں وہ عبادت کا کہ بودھ کے سامنے چھکائیں بسم اللہ بودھ کے سامنے چھکائیں جیسے وہ خدا مانتے ہیں لے گئے سر سے پکڑ کے بھی چھکانے کی کوشش کی بچہ نہیں چھکانے کی پھر قبیلے میں تشویش کہ سردار کا بچہ ہمارے محصم پہ نہیں باپ نے کہا رہا کے پوچھا کہ وہ میرا خدا ہے جسے تو چھکا نہیں تو کم سے پیٹے نے کہا وہ خدا تیرا ہے میرا نہیں اس نے کہا میں سردار ہوں قبیلے کا میرے خدا کو خدا مانا فکرہ سننے کے بعد میں جب بندے سے پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ خاموشی کی اصل وجہ کیا ہے فکرہ سنیے گا جب پوچھا گیا ابو ذر سے کہ کیوں نہیں چھکا پت کو تو ابو ذر کہنے لگے میں اسے خدا نہیں مان سکتا جو کتے سے اپنی طہارت میں بچا سکتا جو آتھ اٹھا سکے وہ ہاتھ اٹھا کے درہ دے ہاتھ اٹھانا تاہید ہے میرے بھائی ہاتھ اٹھانا تاہید ہے سلامتے ہیں اللہ رہی اللہ رہ اللہ رہ How do they اللہ رہید کی اللہ رہید کراتاں اللہ رہا stocks اللہ رہاہ ہید علیہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیو جیو سید نہیں جھکے بھت کے ساتھ بسیار کوشش کے باوجود ہزار کوشش کے باوجود نہیں جھکی بھت پرستی پھر ان سے کہا گیا اچھا اگر نہیں جھکنا اسے یہ بھت ہے اسے نہیں مانتے کل ایک بیوتہ دیکھائیں اسے چھکے سب ہوئی سورج تو لگوا کہنے لگے اسے چھک جاؤ اب ازار مسکرہ دیئے کہنے لگے نہیں چھکے پھر قبیلے والوں نے پوچھا کہ اسے بھی نہیں چھکے بھت کو بھی نہیں چھکے کام از کم اس کی تو عبادت کر لے اب ازار کہنے لگے نہ اطاعت نہ عبادت نہ تازی کہنے لگے پھر کس کی کرو گے اب ازار کہنے لگے یہ ہوتی غبرا ہے پھر ڈوب جائے گا میں ڈوبنے والوں کو مانتا ہی نہیں جان جنہوں نے اب ازار سنے وہ ہاتھ اٹھائیں میں ڈوبنے والوں کو نہیں بھائیں میرے کامل سالے سراؤں سامین پوچھا گیا آج اب اسے بھی نہیں مانتا اب نوجوان ہو جنہوں نے بھائیں پھر کس کو مانے گا اب ازار کہنے لگے سن لو دنگے کی چھوٹ پہ کہنے لگے ڈوبنے والے کو نہیں مانوں گا مانوں گا اسے جو ڈوبا ہوا پہتا ہے ساواز جو ہاتھ اٹھا سکے لگے مجمع ہاتھ اٹھائے گا تو تائید ہو لگے جو ڈوبنے والے کو جس پہ ترچ پہ آئے تھے اسی پہ رہے تھے جس پہ آئے تھے اسی پہ رہے تھے پھر دن گزرتے گئے میں اپنے عقیدے کی بات کروں میں عقیدت کی نہیں عقیدتیں مختلف ہوتی ہیں عقیدیں مختلف نہیں میرا اور آپ کا عقید آئے گا عقیدت میں فرق ہو ساتھ میں عقیدت کی بات کروں آئیے 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 سلوات پڑھیں آجے 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 نہ سورج کی پرسکلی نہ سورج کی تازی توجہ رہے بسم اللہ بسم اللہ ان مزرتے رہے اور عقیدیں بھی واقش ہوئے ہوا کیا کہ قصر تطہیر کی دہلیز کے باہر پلنے والے ابو ذر کے چہرے پہ روشن چاشم کے اوپر سجے ہوئے کائنات پہ محیط ابرو کی جمبش سے اجازت لے کے سورج دھوکتا بھی رہا اوبرتا بھی رہا کنیوسی کر گئے ہیں کنیوسی کر گئے ہیں دن کو لگتے رہے کہ جنابِ حبوز اردنے شباب تھی سرحاد پہ قتم لے جوانی کی سرحاد پہ آئے توجہ جوانی کی سرحاد پہ آئے تو مکہ سے آنے والی ہوا خبر نے آئی کہ وہ آ گیا ہے جو ہوا کو محمیز کرتا ہے سرگوگا ہے لفظ تو ضائع نہیں ہونا چاہیے جو ہوا ان کو چلنے کا حفت ہے جو ہوا ان کی سمت معید ہوئی وہ تشریف رہے ہیں تو ابو ذر کسی سے پوچھے بغیر کسی کو بتائے بتائے اپنی قبیلے سے مکہ کی طرف چل رہے ہیں ادھر ابو ذر چلے ادھر میرے سردار سرکارِ رسالت پناہ نبیوں کے سلطان میں امیر المومنین سے کا یا لی جاؤ توحید کا مہمان ہے جو پیچھے رہے جائے اسے ساتھ کلا لے توحید کا مہمان ہے ادھر سے ادھر چلے ادھر سے علی چلے کہ حرم کی سرحد علی پہنچ گئے ادھر سے ابو ذر جاگنا علی بھی پہنچ گئے ابو ذر بھی پہنچ گئے نہ میرے مولا علی نے کچھ پوچھا نہ ابو ذر نے کوئی سوال کیا علی پلٹے پیچھے پیچھے ابو ذر چلا میں ذکرہ کہہ کے میں دیکھوں گا کون کون معرفت کے کس درجے پہ آگے علی پیچھے ابو ذر سرکولہ والو ابو ذر کائنات کو وہ پہلا بندہ ہے جو علی کے نقش قدم پہ قدم رکھ کے چلا ابو ذر پہلا بندہ ہے جو علی کے نقش قدم رکھ کے ابو ذر چلے آگے سرکار کی خدمت ہے بچے بزرگ جوان طلاب نظر کرو فکر نبیوں کے سلطانوں کی بارگاہ میں پہنچے سلام کو سلام کیوں سلام کو سلام کیوں نبیوں کے سلطان میں پوچھا ابو ذر کیا محسوس کر رہے ہو جانگنا سرگودہ والو فکر دیا نہ کرنا جیسے ہی حس میں ان کے نانا نے پوچھا ابو ذر کیا محسوس کر رہے ہو ابو ذر کہنے لگے سرکار مجھ سے خوش قسمت کون ہے میں نے کلمہ پڑھنے سے پہلے کلمہ دیکھ رہی ہے میں نے کلمہ پڑھنے سے پہلے سے پہلے سے پہلے سے بہت سکریہ سارے باروں آپ نے میزوانی کا حق کرنا ابو ذر سرکار کی خدمت پہ پہنچ گئے اور کھل کے کلمہ پڑھنے کھل کے کلمہ پڑھنے سے پہلے 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 سے پ باقی لوگ ڈرتے تھے نماز بھی بنو حاشم ہی پڑھتے تھے سہنِ مسجد میں سہنِ حرم میں دروازہ کھلتا تھا ابو طالب کے خرم تو آپ بولے ان میں میرا سلام ہے سہنِ حرم میں دروازہ کھلتا تھا ابو طالب ان کا ہو یا مدینہ کھار ان کا اور اللہ کا ایک ہے عقیدے والے بولیں گے بھئی عقیدے والے بولیں گے کھار ان کا اور اللہ کا اللہ کا وہاں بھی دروازہ کھلتا تھا وہاں بھی مسجد مسجد دواجہ ورمائے اور نماز بنو حاشم ہی پڑھتے تھے کھلتے تھے آجی جنہیں آج بہت نماز یاد ہے نا انہیں تم پتہ بھی نہیں دی کیا بات ہے بھئی جیئے انہیں تم خبر بھی نہیں دی میں نماز کی مطالفت نہیں کر رہا نماز واجب ہے نماز کا تارک کنہدار ہے نماز کا منکر کافر ہے توجہ لیکن یہ یاد رہے کہ دا کے سردہ ہو جبی پر دل میں بغز مرددہ ایسی حالت میں نبی سے مو چھپانا فرض ہے یا جاگو درہا مہینہ حسین جاگو